اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب اچھے سے ہوں گے جی گریڈ ایٹ آج ہم اپنی کتاب کا جو چپٹر ہے وہ پڑھ رہے ہیں قید عظم جا ارشاد یعنی قید عظم نے جو کچھ بھی فرمایا تھا وہ ہم آج ہم پڑھیں گے قید عظم اسا جے پیارے وطن پاکستان جو بانی عظیم اغوار ہو سندہ سے شاد ہی آہن قید عظم جو ہیں وہ ہمارے پاکستان پیارے پاکستان کے بانی اور عظیم رہنما ہیں ان کا ارشاد یہ ہے شاگردن دانن یعنی شاگردوں کے لیے تعلیم علموں کے لیے جو انہوں نے ارشادات کی کہے وہ یہ ہیں تعلیم پکیڑن لائے وڈی میں وڈی قربانی دیار کام با کھیبار نا گھر جی تعلیم کو پھیلانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا ہے ان مقصد کے حاصل کرن لائے جتنیوں بہت تکلیفوں اچھا وہیں تھوڑیوں آہیں یعنی ان تمام مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی جائیں وہ کم ہیں آؤں تو ہاں کے تعلیمی عمل میں مصروف رہن جو تاقید تو کریاں میں آپ کو تعلیمی عمل میں مصروف رہنے کی تاقید کرتا ہوں کم اے بس کم کام اور صرف کام پین جی قوم جی سچائیں ساں خدمت کندہ رہو اے اگدے ودندہ رہو یعنی آپ اپنے قوم کی جو ہے وہ سچی خدمت کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں تو ہاں مستقبل جہاں میمار آئے ہوں آپ مستقبل کے میمار ہیں ان لائے جے کوڑکیوں کم اوان جی ذمہ داری آئے ان کے مہنڈیرن لائے پہنجی شخصیت میں نظم عزب پیدا کریں ہوں مناسب تعلیم اے موضوع تربیت حاصل کریں یعنی آپ مستقبل کے میمار ہیں اور اس کے لیے آپ کے ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہو آپ نے اس کا سامنا اچھے سے کرنا ہے اور اس کو سامنا کرنے کے لیے آپ نے اپنی شخصیت میں نظم عزب پیدا کرنا ہے مناسب تعلیم اور موضوع تربیت جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں قائد عظم فرما رہے ہیں کہ میں پاکستان کے ہر رہنے والے کو خاص طور پر اپنے جو نوجواناً ان کو یہ بات اچھی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدمت برداشت حمد کے سچے جذبے کا مظاہرہ کر کے ہی ہم ایسی عالی مثال قائم کریں کہ ہمارے ساتھی اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اس کی پیروی کر سکے یعنی اس کی تقلید کریں ٹھیک ہے سرکاری ملازم دانن یعنی سرکاری ملازموں کے لیے جو کچھ بھی قادی عظم نے فرمایا وہ یہ ہے جے کدن اسی ہن عظیم مملکت پاکستان کے خوشحال دسان چاہوں تھا تا اسہ کے پوری ہیں تو توجہ سان غریب مانن جے چگہ ہیں بہتری لائے پان پتھوڑیوں پندو جے کندر آواں کے بے آسان تعاون کریں تا موک کے یقین آئے تا ہواں کامیاب تھائندہ یعنی اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ غریب لوگوں کی بھلائی کے لیے سخت جد و جہد کرنا ہوگی اگر آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو یقینا ہم کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے زمین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جیدن آواں خدا جے حضور میں پیش تھے ہو ترہاں آواں خود اعتمادیاں ساں چاہت سگو تا موک کے جے کے فرض رکھیل ہوا اوہیں موک پورا کریں چھڑیاں موک کے یقین آئے تا ہواں اوہ جذبے پہنجی دلین میں پیدا کریں ورنڈا اے انہیں مطابق زندگی ہے جو کم سر انجام دہندہ یعنی کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں یقین دلاتا ہوں دنیا میں آپ کے زمین سے بڑھ کر کوئی شئے نہیں ہے جب آپ خدا کے حضور یعنی اللہ کے حاضر سامنے پیش ہوں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھ پر فرائز آئیت کیے گئے تھے وہ میں نے پورے کیے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں گے تو اسی کے مطابق آپ زندگی کو انجام دے سکیں گے یہ کرنا نہ ہواں واقعی پاکستان جو وقار بلند کرنا تھا چاہیے چاہیے ہوتا ہواں کہ کہیں باقسم جی دباؤں جو شکار تھیرنہ گر جی پر انہ جی اب تر عوام اے ملک جی سچی خادم جی حیثیت ساں پہنجا فرض بے خوفیت سا پورا کندہ رہوں اگر ہم پاکستان کا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہونا ہے اس کے برعکس عوام اور ملک کے سچے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض بے خوفی کے ساتھ پورے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ قیدعظم نے سرکاری ملازموں کے لیے فرمایا تھا اب آتے ہیں پاکستانی عوام دانن پاکستانی عوام کے لیے انہوں نے فرمایا قدرت اوام کے سب کچھ دنوں آئے قدرت آپ کو سب کچھ دیا ہے یعنی قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو ہاں ورد ایک چار ذریان تو ہاں جی ملک جو بنیاد پیجی چکو آئے ہانے اوہو تو ہاں کے تھے چھڑیل آئے تو اوہاں ان کے کھین تھا تھائیو جیتروں جلد تھائیں سگو تھا تھائیو یعنی قدرت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس غیر محدود وسائلیں ذرائیں ہیں آپ کے ملک کی بنیاد پڑ چکی ہے اب یہ سب جو ہے وہ آپ پر انحصار ہے کہ آپ جو ہے اس کو کتنا جل سے جل بنا سکتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر مسلمان کو امانداری خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے اسے مستقبل مزاجی انتھک میند این قربانیا جی جذبے ساں پاکستان کے ایک عظیم این مستاقم مملکت بٹائندہ سے انشاءاللہ پاکستان قائم رہن لائے تھے ہوا ہے این زمین جی کعبہ طاقت ایڑی نہ آئے جہاں ان کے تباہ کرے سگے یعنی کہ ہم مستقبل مزاجی انتھک میند اور قربانی کے جذبے سے پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے اس کو مستقم بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور زمین کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو تباہ کر سکے ٹھیک ہے یہاں تک تو میرا خیال ہے کہ تمام بچے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قیدیعظم نے طالب علموں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے اور سرکاری ملازموں کے لیے کیا فرمایا تھا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آخر پیارا گراف پر قیام پاکستان جہن لائے اسان گزیل دہن سالن خان جد و جہد کری رہا سو اللہ جو شکر آہے تا اج کولیل حقیقت آہے اسان جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اوہو مقصد حاصل کرنا جو ذریعہ ہو مقصد آہو ہو تا اسان ایڑی مملکت جا مالک جو جتے اسے پہنجی روایتاں اعتمدنی خصوصیتاں مطابق ترقی کریں سکویں جتے اسلام جی ادل این ہک جڑائیں جی اصولاً تے ازادیت ساں عمل کرنا جو موقع حاصل حجی یعنی قیام پاکستان کے لیے ہم نے گزرے ہوئے یعنی پچھلے جو ہم نے دس سال میں جد و جہد ہم کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ کھلی حقیقت ہمارے سامنے ہے ہمارا مقصد صرف ایک مملکت کو حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کے مالک ہوں جہاں ہم اپنی روایتوں اور تمدنی خصوصیات کے مطابق ترقی کر سکیں جہاں اسلام کے مطابق عدل اور برابری کے اصولوں پر ازادی کے ساتھ عمل کرنے کا موقع ہم حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو میرے بچے میرے خیال ہے کہ سب اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے سبق کو اب ہم آجاتے ہیں اپنے سوالوں پر ٹھیک ہے ہم حصہ علیف سے ہمیں سوالوں کے جواب دینے ہیں ہیتن سوالن جا جواب دیو پہلا سوال ہے قائدی آزم شاگردن خی نصیت کے اندر کرن گالن دانن سندن دھیار چکاریو آئے یعنی قائدی آزم نے جو ہے وہ طالب علموں کو کون سا کس بات کا جو ہے وہ انہوں نے کس بات کا انہوں نے جو ہے وہ طالب علموں کو خیال ان کا کس طرف دلائے قائدی آزم شاگردن کے نصیت کنی دھیار چکاریو آئے تو توہاں مستقبل جا میمار آئے ہو پہنجی شخصیت میں نظم الزب پیدا کریو مناسب تعلیم اے موضوع تربیت حاصل کریو تعلیم پکھڑے لائے ہر تکلیف برداشت کریو اے ہر وقت تعلیمی عمل میں مصروف رہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا پہلا آنسر سیکنے سرکاری ملازمن کے قائدی آزم کیڑی ہدایت کئی آئے قائدی آزم نے سرکاری ملازمنوں کو کیا ہدایت دی تھی سرکاری ملازمن کے قائدی آزم ہدایت کندی چھو آئے تا اوہاں ہیک بے سانتاون کندہ دنیا میں توان جی زمیر کا ودیک کعبہ شاید نہ آئے اوہاں کے کہیں با قسم جی دباؤ جو شکار تھیرنگر جی اوہاں اوام اے ملک جی یہ انہوں نے سرکاری ملازمنوں کے لئے فرمایا تھا تیسرا سوال ہمارا آتا ہے قائدی آزم جی خیال موجب پاکستان کیڑن مقصد کے حاصل کرنے لائے قائم کیوں ویو آئے قائدی آزم کے مطابق پاکستان کن خیالات کے لئے حاصل کیا گیا تھا قائدی آزم جی خیال موجب پاکستان حاصل کرنے جو مقصد اوہ ہو تا اصاں ہک اہری مملکت جا مالک ہو جو جیتے اصے پہنجی روایتن اعتمدنی خصوصیتن مطابق ترقی کریں سگو اسلام جی عدل آئیں ہک جہڑائیں جی اصولیں تے ازادی اصاں عمل کرنے جو موقع حاصل حرجے یعنی یہ تینوں سوالات آپ سب نے اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور قائدی آزم جی ارشادات کے مطابق ٹیٹل پیج بنانا ہے اور یہ تین سوال اس میں کرنے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی اور نیا آسائنمنٹ آپ کے لئے ہم تیار کریں گے ٹھیک ہے تب تک اجازہ دیجئے اللہ ذ lemě ڈمہ